میں ہوں چیانل کمار رام اور آج میں آپ کو ایک انوکھا ویڈیو دینے والا ہوں ایک ایسی ہولی جو جہاں پر لوگ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں پوجا کر کے حنوان جی کی پوجا کر کے اس کے بعد ہولی منانے جاتے ہیں یہ یہاں پر ایک ایسی سچائی ہے اور کب سے یہ چلا آرہا ہے ریت یہ کوئی نہیں جانتا آپ دیکھیں گے پورا گاؤں ہی اس گاؤں میں چلا آتا ہے ہمارا گاؤں کا نام ہے بھانپور وہاں سے لوگ حنوان جی کی پوجا کرنے حنوان جی کے پہلے اوپر رنگ چڑھے گا تب ہم لوگ گاؤں میں ہولی ہوگا تو بھانپور سے لوگ منہ گاؤں ہولی منانے جاتے ہیں تو اس کی بہت ساری کہانیاں ہیں اتنی تو میں آپ کو بتا بھی نہیں پاؤں گا جتنی کہانیاں ہیں لیکن ایسا مانا جاتا ہے اگر ہمارے گاؤں بھانپور سے اگر منہ ہولی کھیلنے کوئی بھی ایک آدمی اگر نہیں گیا تو ہمارے گاؤں میں آگ لگ جاتا ہے اور اگر ادھر سے منہ گاؤں سے اگر کوئی ہمارے گاؤں میں نمنطرن دینے اگر پنڈی جی نہیں آئے تو ان کے گاؤں میں آگ لگ جاتا ہے اگر کوئی سراب پی کر ہمارے وہاں اس مندر میں چلا جائے تو ان کے لئے نقصان ہے کچھ بھی گلت کر دے تو ان کے لئے نقصان ہے تو ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں جو ایک گھٹ چکی ہے لوگوں کے ساتھ میں تو آج میں ہولی رہنے ایک آرنا آج سے سٹارٹ ہے آج اگجہ ہے ہولی کا دہن ہوگی تو آج ہم وہاں پر جانے والے ہیں تو آپ کو پوری لائیب بتائیں گے کیا 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 ہوتا ہے پورا انٹرویو بتائیں گے کیا کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بنایا ہوا ہے یہ پوروجوں کا کب سے بتایا جا رہا ہے کب سے کیا جا رہا ہے یہ پوجا یہ کسی کو نہیں پتا کسی کو بھی نہیں پتا جن سے ہم پوچھتے آ رہے ہیں جتنے بجرگ ہیں سو سال کے ہو گئے ہیں کچھ بجرگ ان سے بھی پوچھے وہ بھی نہیں بتا پا رہے ہیں تو بس یہ ایک انوکھا ہے انوکھا مندر ہے اگر آپ کو کبھی بھی آنا ہو نیچے ایڈریس دیا ہوگا آپ وہاں سے آ کر دیکھ سکتے ہیں چلیے آپ کو مندر دیکھاتے ہیں یہ مندر ہے چھوٹا سا اس میں ہنوان جی کی مورتی ہے اور ایک عدبود چیز جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ پورے گاؤں میں اگر ہم لوگ جاتے ہیں تو پورے گاؤں میں یہ ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں یہاں پر ہرے رام ہرے کرشن کا بھجن کر رہے ہیں سبھی تو یہاں پر اگر ہم لوگ جاتے ہیں تو لوگ اگر ان لوگ مندر گاؤں میں اگر ہو لی چل رہا ہے اور ہم لوگ اس کے بیس سے اگر گجرتے ہیں تو وہ لوگ رنگ نہیں ڈالتے ہیں جب تک ہنوان جی پر رنگ نہ چڑھ جائے ہم لوگوں پر وہ رنگ نہیں ڈالتے ہیں لیکن ہنوان جی پر جیسے ہی رنگ چڑھا رنگوں کی برشات ہو جاتی ہیں آپ کو دیکھ کر اتنا اچھا لگے گا وہ نجارہ کی کچھ بتا نہیں زکتے آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے یہاں پر آپ کو ویڈیو میں میں دکھا رہا ہوں بائک گاڑیاں بہت سارے لوگ جاتے ہیں سمجھ لیکن یہ پورا گاؤں اٹھ کر وہاں چلا جاتا ہے ہولی منانے کے لیے کچھ کچھ ایسے کہانیاں ہیں جو بجرگوں کا کہنا ہے بجرگ کیا ہمارے دادا جی پردادا جی یہ لوگ سب ہی بتاتے ہیں ہمارے پاپا کو بتایا پاپا نے ہمیں بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے کہ ایک بار پنڈک جی ہم لوگ کو نمترن دینے آ رہے تھے اور راستے میں ایک بجرگ ملے وہ بول رہے ہیں پنڈک جی کو کہ آپ تو نمترن دینے جا رہے ہیں لیکن آپ کے پاس تو اچھت چاول جو ہوتا ہے وہ تو آپ نے لایا ہی نہیں اور آپ نمترن دینے جا رہے ہیں تو سوچئے اس بجرگ کو کیسے پتا کہ پنڈک جی کے پاس میں اچھت چاول ہے کی نہیں ہے لیکن جب وہ پنڈک جی بولیا رہے ہیں یہ تو صحیح بات ہے میں تو لیا ہی نہیں وہ جب اپنے گھر کے طرف مڑے اور پھر ریٹن پیچھے دیکھے تو کوئی بھی نہیں تھا ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں جو لوگ مانتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے اور یہاں پر تو اکدم ساکشات ہے کہ کوئی بھی ان کے بارے میں جھوٹ بول کر میں نے بھی بہت سارا چیز فیل کیا ہے سامنے دیکھا ہے کہ کوئی بھی اگر یہ سوچ ہے کہ یہاں پر جھوٹ بول کے ایسا کچھ کر لیں کچھ نہیں ہو سکتا اور سب بھی یہاں پر کوئی بھی نہ سراپی کر جا سکتا ہے نہ جھوٹ بول کے جا سکتا ہے نہ اور کچھ یہ ایسا ایک پوجہ ہے کہ ہنوان جی کا یہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ پورے دونوں گاؤں پر ہنوان جی کا آشرباد ہے ایسا ایک جگہ ہے یہ مندر ہے بہت سارے لوگوں نے ایسا بھی فیل کیا ہے کہ ان لوگوں نے جو بھی اس مندر سے مانگا ان کو ملا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مندر دیکھنے کی اچھا ہوگی تو آئیں آپ کو ہم بتا دیں گے کہ کہاں پر ہے یہ اور آج ہم یہاں پر لوگوں سے ملیں گے اور یہاں سے آپ کو بہت سارے باتیں جو کہ سائد مجھے نہ بھی پتا ہو کیونکہ میں زیادہ گاؤں آتا نہیں صرف ہولی کے ٹائم میں یہی پوجہ کے لئے آتا ہوں اور جلدی آتا نہیں تو پوری جانکاری نہیں ہو لیکن بہت سارے ہیں جن سے ہم آپ کو جانکاریاں لے کر آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا یہاں پر ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ اگر میں پورا ناجارہ دکھا سکوں کیونکہ کیسا ماحول ہوگا یہ مجھے پتا نہیں لگنا اگر پورا ماحول دکھا سکو تو میں بہت خوش ہوں گا کہ آپ کو دکھا سکا اور آپ کو پوری جانکاری دے سکا تو چلیے آج ہولی کا دیکھتے ہیں کہ کب تک آپ کو کیا کیا دکھا سکتے ہیں لیکن جو بھی ہے یہاں بہت سردھا ہے پورے گاؤں مل کر ہولی منانے آتے ہیں یہ ہولی ہونے کے بعد پھر گاؤں جب جائیں گے ریٹن تب جا کر ہم لوگ اپنے گاؤں میں ہولی منان سکتے ہیں اس کے پہلے ہولی نہیں منائی جاتا ہے تو ٹھیک ہے چلیے جن کو بھی ہنمان جی کا درشن کرنا ہو ہمارے ساتھ بنے رہے نیکس ویڈیو میں ہنمان جی کا درشن بھی آپ کو کروائیں گے ہمارے ساتھ بنے رہے ہمارے ساتھ بنے رہے